موسیقی 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 ہوئے ہیں پھرتی تو اس کی ہوتی ہے جو کوئی بیٹری چارج ہو ان کے پلگوں میں کچھ رہا ہے ان کی آنجن دھواں دے رہے ہیں اور یہ کمپنی کی مشہوری پہ چلے ہیں میں آپ کہہ رہے ہیں پھرتی میں تو سمجھتا ہوں پرویز رشید کو اغوا کر کے پریس کانفرنس کی گئی ہے پرویز رشید صاحب میرے محلدار بھی ہیں دوست بھی ہیں کلاس فیلو بھی ہیں میں ان کو جس طرح میں نے دیکھا ہے وہ تو مجھے ایسے لذرا کہ جیسے اغواب رہے تاوان والے پکڑے ہوتے ہیں وہ جو مجرم پکڑے جاتے ہیں اور بندہ برامد کرتے ہیں بالکل ویسی طرح بیٹھے ہوئے تھے اور تیس سیکنڈ کی انہوں نے بات نہیں کی جیسے انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں پکڑا انہوں نے پکڑا ان سے پوچھیں انہوں نے کس کو پکڑا ہے کیا نالائک ہے ناہل ہے نکمے ہیں نکٹو ہیں اور ساری قوم سے آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ انڈیا جیسے ایموشنل اور ٹچی ایشو سے اور آپ کو اتنی زیادہ اتنی زیادہ انوالمنٹ ہے آپ کی کہ آپ سری لنکا سے فون کر دیتے ہیں موڈی صاحب کو پاکستان آنے کا بھی انتظار نہیں کرتے اور سو مچ سو ایف آئی آریں کاٹ دیتے ہیں اور سو مچ سو کہ آپ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ساری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو مسائل میں ڈال دیتے ہیں اور اگر آپ کو نیچے سے نیچے لگنے والی بات ہے اگر وہ داؤ پہ آئے ہوئے داؤ سے آپ الٹا کرتے ہیں اور دھوبی گارٹ ان کو لگ جاتا ہے اور ان کا بندہ پکڑا جاتا ہے ایسے لگتا ہے کہ آپ کے گھروں میں صفح ماتم بچ جاتی ہے کہ یہ را کا ایجنٹ نہیں پکڑا گیا آپ کا ایجنٹ پکڑا گیا ہے یعنی یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ پکڑا جاتا ہے را کا ایجنٹ اور صفح ماتم بچھی ہوئی ہے آپ کے گھر میں کوئی وزیر نہیں بولتا کوئی مشیر نہیں بولتا فارن آفس نہیں بولتا اور وہ ایڈوائزر نہیں بولتا ہے ڈیفینس والے تو نظر آتا ہے کہ ان کے چالے جو ہیں جس گورنمنٹ کو یہ چلا رہے ہیں ان کی سوچ میں شاید یہ بات چامل ہے کہ ہم کیونکہ امریکہ اس وقت پورا داروں مدار کر رہے ہیں انڈیا پہ انڈیا جو ہے امریکہ کے جیب کی گھڑی ہے ہاتھ کی چھڑی ہے اور ایک بہت بڑا چائنہ کوروڈور پاکستان میں بنے جا رہے ہیں اور پاکستان کی ترقی اور چین کی ترقی کا راز جس میں پناہ ہے اور اگر اس میں ایک ایسا ملزم پکڑا جاتا ہے جو یہ اقرار کرتا ہے کہ میں گوادر پہ گوادر کا ٹاسک میرے پاس تھا کیونکہ چین کے لیے تو میں نے پہلے آپ کے پروگرام میں یہ بات ارز کی تھی کہ چین کو تو کہیں سمندر کا راستہ ہی نہیں مل رہا کسی جگہ نہ ملائشیا نہ انڈوڈیشیا نہ بینککک نہ جاکردہ نہ انڈیا سو دنیا کی رسائی کے لیے جب اس کو ایک راستہ ملتا ہے تو ظاہر ہے وہ بہت سارے ایسے پڑوسیوں کو بھی چوب رہے اور جو ہمارے پڑوس میں نیول بیس بنا رہے تھے کیا اس کا نام ہے چار زہرہ میں دوس کی بندر عباس تک کی بات تو نہیں کرتا یہ جو چند کلومیٹر پر ہے ستر اسی کلومیٹر پر ہے چہار کیا کہتے ہیں اس کو چار باغ جی چار باغ اگر چار باغ کی تھوڑے سے کلومیٹر پر بندرگاہ کو انڈیا ڈیولپ کر رہا ہے اور بہت سارے پڑوسی ہمارے ملک جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ہماری گوادر ایک گہرے پانیوں کی دنیا کے گہرے ترین پانیوں کی جو پورٹ ڈیولپ ہونے جا رہی ہے وہ تو دنیا میں زلزلہ لے گی ان میں تو صفح ماتن بچھی ہوئی ہے سو پاکستان پہ بڑا امتحان کا وقت ہے پاکستان کو اپنا کام کرنا ہے اپنا کام اس تندہی سے کرنا ہے کہ کوئی آدمی کوئی آدمی ہمارے اس پروگرام میں روڈے نہ اٹکا سکے اور مجھے پورا یقین ہے کسی نے روڈے اٹکا ہے خواہ وہ کوئی کیوں نہ ہو پاکستانی فوج اس کو روند کے رکھ دے گی اور اگر یہ بات آگے بڑھ گئی اور اس میں زیادہ تلخی بیدا ہو گئی اگر ایک سپر پاور نے اس میں بہت زیادہ انوالمنٹ کی مجھے پورا یقین ہے اللہ سے چین کھل کے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا شیخ صاحب پرائیم میسٹر نے سپیچ کی بڑے اہم موقع پہ آپ کا اپنا تذیعہ کیا ہے یہ سپیچ ہونی چاہیی تھی یا اس سے مزید بہتر ہو سکتی تھی پنجابی میں کہتا ہے نا پیڑے روندالن چپ چنگی نہ کرتے تو زیادہ ہی بہتر تھا دیکھیں نا لوگ تو بہت ساری توقعات لگائے بیٹھے تھے میرے جیسا آدمی سوچ رہا تھا یار یہ انڈین ایشو پہ ضرور بات کریں گے اور میرے جیسا آدمی یہ سوچے بیٹھے تھا کہ پنجاب میں فوج داخل ہو گئی ہے مظفرگر سے لے کے اور اٹک تک فوج نے گرفتاریاں کی ہیں راول کرنی میں گرفتاریاں کی ہیں اور فیصلہ باد میں فیصلہ باد رحیم یار خان باول پور مظفرگر یہ سارے علاقوں میں اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کا پرائیم نیسٹر کہتا ہے کہ ہماری عظیم فوج نے یہ کاروائیاں کی ہیں اور میں انڈوس کرتا ہوں مجھے ایک بات سمجھائیں مجھے ان کی اقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے فوج اپریشن ان کے خلاف تو نہیں کرنے جا رہی یار ان کی حکومت کو ٹاپل کرنے کے نہیں جا رہی اور جو وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک ہی پچھ میں ہیں بابا ایک ہی پچھ میں ہیں آپ کی پچھ بھی کیا ایک ہے اس سے بھی بڑی کوئی بات کہیں ہیں کہوں گا تو لوگ اس کو سیریس لے لیں گے آپ خود کہیں کہ یار کیا کمال ہے ہمارا ہاتھ بٹا رہے ہیں ہم ان کے احسان مند ہیں اور وہ ایک پاگل سا وزیر رکھا ہوا پتہ نہیں وہ رات جاگتا ہے دن کو سوتا ہے سوے میں وہ کہتا ہے جناب علی یہ پرانے ہی پروگرام کا حصہ ہے وہ پہلے ٹیلر چل رہا تھا فلم چلی ہے یہ پچھلے کئی میں انہوں سے یہی شو چل رہا ہے یہاں پہ آوس فل باکس فل جا رہا ہے یہ شو اوہ بندے خدا اوہ بندے خدا چار چار بندے پانچ بندے مارے گئے ہیں لاہور جیسے شہر میں اور آپ کہہ رہے ہیں پرانی ٹیلر چل رہے ہیں اور یہ ہمارے اچھا جی انہی کو کریڈٹ دیں آپ یہ انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے انہی کے مشورے سے ہو رہا ہے اسی انہی کے امام پہ ہو رہا ہے انہی کی اجازت سے ہو رہا ہے اور یہ سارا سجنوں کا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں میرا خیال ہے اور ان میں اتنی کپیسٹی نہیں اتنا تپڑ ہی نہیں ہے کہ نہ یہ ایکشن لے سکتے ہیں نہ ایکشن کو سہ سکتے ہیں دونوں طرف سے یہ مفلوش ہیں تر ساتھ ہے ان پہ قابل رحم ہے ان کی حالت حکومت بھی کر رہے ہیں اور اکڑ بھی رہے ہیں اور جوتیاں بھی کھا رہے ہیں اور پیاز بھی کھا رہے ہیں اور لیٹے بھی جا رہے ہیں اور کھڑے انتے ہو کے بڑھ کے بھی مار رہے ہیں اللہ ہی ہے اللہ ہی ہے جو ان کو عقل دے شیخ صاحب ایکچھلی جس طرح آرمی نے اپریشن شروع کیا نا ڈی جی آئی سپی آر نے جو ہے وہ ٹوئٹ کر دیا تو اس سے گورنمنٹ فوری لیڈ ڈاؤن شاید فیل کر رہی ہو کہ یہ اپریشن کراچی میں بھی دیکھ رہا ہے نواز شریف صاحب سپورٹ کر رہے ہیں اس اپریشن کو تو یہاں بھی ذرا ان سے بات چیت کر کے اناؤنسمنٹ کر دیتے انہوں نے اپنے دور پر یہ پتہ گوڑا دی اپنی آہ بس جنرل آسم کو پہلے ٹوئٹ بھیجنا چاہیے شباز شریف صاحب شباز شریف کو ٹوئٹ بھیجنا چاہیے نواز شریف صاحب نواز شریف پھر ری ٹوئٹ واپس بھیجیں پھر یہ ٹوئٹ اور ری ٹوئٹ میں پتہ لگے کہ کام ہی ہو گیا ہے میں تو اتنا حیران ہوں کہ اتنی اکثریت اور دوت آئی اکثریت کی حکومت ہے اور ٹوئٹ سے جاتی ہے پتہ لی سے کیا کہتے ہیں ری ٹوئٹ یا ٹوئٹ جی ایک ٹوئٹ کرنے سے ان کی جان جاتی ہے کل کس دن جی ٹوئٹ ہوتا ہے سر quittوں کے بڑے دل گuredے ہوتے ہیں شر 이제 ٹوئٹ ہی ہوتا ہے شیک صاح ﷺ آپ کی بھی بندے ٹوئٹ کرتے ہیں تو وہ باجوا صاحب ہی ٹوئٹ کرتے ہیں حکومت بھی ٹوئٹ کرتے ہیں میرے بندے ٹوئٹ کرتے ہیں میں نے تو کبھی نہیں کیا میں نے کیا تو آر پار ہو جائے گا میں نے سیکھا نہ کرتا ہوں میرے آسم صاحب کرتے ہیں بلکت صحیح ہے یہ سینس والا کام ہے اس لئے میں آدمی لگاتا بلکت صحیح ہے پتہ لگے بھیج رہا ہوں آپ کو اور چلا جائے کسی اور کو پتہ لگے میں شاید کامران کو ٹویٹ کیا اور پتہ لگا بڑے ہی گروپ میں چلا گیا بلکت صحیح ہے تو اس لئے اپنے سے بڑا کام نہیں کرتا مجھے استاد نے یہ پہلے دن سے یہ سمجھا ہے کہ بچے ہاں بچ کے آپ کو تو بڑا درینہ تعلق رہا ہے نواز شریف صاحب سے اور میرے نواز شریف صاحب کی سیاست دیکھی ہے رائٹ ونگ کی سیاست کی ہے انہوں نے سارے زندگی انٹی انڈیا سیاست رہی ہے ان کی پرو کشمیر سیاست رہی ہے آج یہ صرف پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے اگر ان کے ناکدین آپ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں عمران خان صاحب ہیں وہ ہی کہتے ہیں کہ انڈیا کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے یا کوئی بزنس لنکس ہے بڑا آپ کا ساتھ رہا ہے ان کا ایک زوانے تک کیا ہوا یہ بیچ میں ان کی سوچ کو میں ان کے ساتھ رہا ہوں انٹی انڈیا کبھی بھی سٹینڈی رکھتے تھے گو الیکشن سلوگن میں انہوں نے ایٹمی دھماکے کا ایشو رکھا ہوا تھا اور اشتہار بھی چلائے تھے اور بڑے کہتے تھے جناب علی ہم نے کیا ہے ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا ظاہر ہے پرائم نیسٹر تھے جس کے دور میں ہوا ہے اس کو تو کریڈٹ جاتا ہے لیکن ایک بات میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے بارے میں میں ان کے ساتھ قریب بھی رہا ہوں ان کا بڑا سافٹ ہے جائے ان کا دل کرتا ہے کہ رات امر سر جائے ادھر جلے بھی شلے بھی کھائے دودھ جلے بھی کھا کے ادھر آ جائے صبح لدھیانہ چلا جائے ادھر کوئی امبالے کی ربڑی شبڑی کھائے اور گاڑی سے پھر واپس چلے آ جائے سو قومی قیادت کا اس ملک میں اتنا فقدان ہے اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں ان کا جرنل نالجی کمزور نہیں بلکہ ان کی پولٹیکل اپروچ بھی بڑی کمزور ہے ان کو انگلی پکڑ کے جو لائے ہیں آج تک وہی چلا رہے ہیں اور بعد میں کبھی کبھی آنکھیں دکھاتے ہیں آنکھیں دکھاتے ہیں تو کبھی کام زیادہ خراب ہو جاتا ہے آٹھ دس سال کا تڑکہ لگ جاتا ہے پھر آتے ہیں پھر ایک درمیانی راستہ نکلتا ہے ان دی اینڈ میں سمجھتا ہوں ان دی اینڈ میری یہ رائے ہے کہ حکومت چلانا نواز شریف سے بڑا کام ہے ان کے بس کا روگ نہیں ہے وہ یہ گھومیں پھرا کریں آٹھ ایک دن لندن چلے گئے آٹھ ایک دن ادھر سپین چلے گئے سو پاکستان جس بہران میں چل رہا ہے اس وہاں جتنی قیادت کی کمیٹمنٹ چاہیے میرا خیال ہے نواز شریف صاحب اس صلاحیت کمیٹمنٹ اور اس جوش اور جذبے سے آ رہی ہیں خیر عوام کی اکثریت کا ووٹ ان کو ملا ہے شیخ صاحب وہ تو آپ کے خیر یہ رائے ہو سکتی ہے لیکن عوام کا ووٹ ان کے ساتھ ہے ہوتا ہے نیکس ٹائم ان کو ملے تو آپ تنقید تو کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک فیکچور پوزیشن ہے یہ آپ نے کہا جیے نواز شریف صاحب کی سوچ تو یہی ہے کہ وہ چاہتے انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا فوج اتنا کیوں خلاف ہے انڈیا کے کشمیر کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ مسائل ہیں دیکھ تو کشمیر مسئلہ ہے چلے دیکھیں فوج کی جو بیسک بات ہے کہ مودی سرکار کے مسئلے جو ہیں وہ کافی پیچیدہ ہیں آج کا مودی جو ہے کوئی گاندھی یا واجبائی یا نیرو کا اندوستان نہیں ہے یہ مودی کا اندوستان ہے ہندوستان کا مودی مستی کرنے سے اور ہمارے اداروں نے انٹرنیشنل اداروں نے اربوں روپے لگائے امن کی آشا کے لئے لیکن یہ مودی جنگ کی باشا کی باتیں کرتا ہے آج بھی اس نے کہا ہمارے پڑوسیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی انڈیا ڈاکہ میں بھی جا کے بنگلہ دیش اس نے کہا ہم نے بنایا آپ ہمارے احسان من دو اسی طرح پڑوسی ملکوں میں اس کا رویہ جو ہے وہ منی سپر پاور کا ہے اور پاکستان اس کے ترقی کی راہ کی رکاوٹ بنا ہوا ہے وہ سمجھتے ہیں اقوام مددہ کی ممبرشپ میں ہم روڈ ایٹ کا آ رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ باغا کا راستہ جو ہے نواز شریف تو دینا چاہتا ہے نواز شریف تو چاہتا ہے کہ باغا کے راستے قابل جائے انڈیا کا مال پاکستانی فوج نہیں جانے دیتی اور یہ حق ہے کہ پاکستانی فوج اس بات کی کبھی اجازت نہیں دے گی کبھی اجازت نہیں دے گی کہ انڈیا مال بغیر کسی روک ٹوکے ادھر سے ہوتا جائے اور شیخ صاحب آپ کی خالب پرائم میرسٹر احتجاج نہیں کیا انڈیا پرائم میرسٹر کے ساتھ یہ سارا جادیف کا مسئلہ ہوا ہے اسے تاہ فون شن کیا اسے نوہ نہیں نہیں احتجاج و احتجاج چھوڑے ہیں وہ تو بس سر جی وہ تو ایک جس طرح پچھلی حکومت میں کہاتے ہیں کہ جی ہم نے ٹائم پورا کیا وہ میں نے آپ کو کہا نا یہ لٹر بھی کھائیں گے پیاز بھی کھائیں گے اکڑ بھی دکھائیں گے اور کہیں گے یہ سب دوستوں کا کام ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں نہ اہل لوگوں کو قوم جب ووٹ دے دیتی ہے تو اس سے بڑا گناہ اور اس سے بڑا اس پاکستان کے ساتھ زیادتی اب کوئی بھی دولت مند آئے یہ چار سو چار سو بیالیس اس کے پاس چار سو کروڑ رفیہ کیا چیز ہے جی وہ پانچ مائن دس دس کروڑ رفیہ لگا کے اس امبلی کی سیٹوں میں لگاتے ہیں گجر گجر کو ووٹ دے رہا ہے راجبود راجبود کو دے رہا ہے ملسی ملسی کو دے رہا ہے کھچی کھچی کو دے رہا ہے ٹوانا ٹوانا کو دے رہا ہے کیا بنے گا اس قوم اور ملک پتھان پتھانوں کی سیاست کر رہا ہے پنجابی پنجابیوں کی کر رہا ہے سندھی سندھی کی کر رہا ہے بلوچ بلوچیوں کے مسئلے ملک بیسیکلی ایک ڈیوائیڈ اپروچ کے ساتھ ہے قومی اپروچ اور فکری اور نظریاتی جذبہ جو ہے وہ روز بروز ماند پڑتا جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ حکومت اور حکمران اپنے اور اپنی اولاد کا سوچ رہے ہیں انیس بیس کروڑ لوگوں کا نہیں سوچ رہے ہیں شیخ صاحب جو پنجاب میں آپریشن شروع ہوا ہے آپ کی خیال میں وہ کامیابی ملے گی اس کو جو کراچی میں آپریشن کو ملی ہے رینجرز اور انٹیلیجنس کے وہ کامیابی ملے گی پنجاب میں آپریشن کو دیکھیں اگر یہ فوج نہ جاتی اور رینجرز کامیابی نہ کرتی تو فوج کو بہت بڑا تانہ چھوٹے سوبوں سے مل رہا تھا اچھا یعنی ایک طرف تو آپ دہشت گردوں کے خلاف ائر سٹرائکز کر رہے ہیں اور ایف سکسٹین استعمال کر رہے ہیں اور پنجابیوں کے گرد جی سکس اور جی سکس تری اور کلاشن کوف کا جوان جاتا ہے تو آپ کو قیامت نظر آتی ہے دیکھیں نا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اگر شوال میں اور بانہ میں اور دوسری جگہوں پر دہشت گردوں کے خلاف ایک سکسٹین بمباری کریں اور پنجاب میں دہشت گرد جو ہے کھلی کھائیں اور ننگیں نہائیں اور موج کریں اور بڑے اپلے آپ کو ٹارزن کلائیں اور حکومت کی شہ پہ پھلیں پھولیں اور آنکھیں دکھائیں بالآخر یہ لوگ اسی حکومت کو کھاتے اگر فوج آپریشن نہ کرتی کیونکہ جس طرح میں ذاتی تجربے سے کہہ سکتا ہوں ذاتی تجربے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت نواز شریف کی حکومت پاکستان کی سیاسی تاریخ کی مقبولیت کی بلندی پہ ہے غیر مقبولیت کی بلندی پہ ہے سیاسی حکومت غیر مقبولیت کی اس انتہا پہ ہے کہ کوئی بھی واقعہ اور کوئی بھی حادثہ اس حکومت کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ کیا سا لگتا ہے خیر برنہ سلام اللہ اس وقت تو کیپٹر ہے اس کے آپریشن کے اور وہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پرائیم میسٹر نواز شریف نے بلوچستان سے بھارتی جسوس پکڑا گیا ہے اسی گرفتاری کے معاملے پر ایک حکمت عملی کے تحت خموشی اختیار کی تاکہ مزید نیٹورک جو ہے پکڑا جا سکے برنہ یہ ان کا پوائنٹ وی بھی تھا جو میں نے رکھ دیا آگے یہ پکڑا ہی نواز شریف نے ہے جی پکڑا ہی نواز شریف نے ہے کریڈٹ گوز ٹو نواز شریف ٹھیک ہے ایران کے بارے میں کیا کہا ہے یہی ہے کہ انہوں نے خموشی سے کہا انہوں نے خموشی سے کہا پکڑ لو اس کو تار لو لاؤ دو چار اور پھر ٹیوی اگے لائے ہو کیا باتیں کر رہے ہیں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے دنیا سیاست کا اور روند کے رکھ دیا ہے روہ کو پاکستانی آئی ایس آئی نے اڑا کے رکھ دیا ہے دیکھیں نواز شریف کسی ایسے کام میں خوش نہیں ہوں گے جس میں فوج کو کریڈٹ جائیں یہ ان کی گھٹی میں لکھا ہوا ہے اور ان کو یہ بات سمجھ آگئی ہے ان کی اس ملک میں کوئی مخالفت نہیں ہے یہ تاہیات وزیر اعظم رہ سکتے ہیں اگر فوج روڈے نہ ٹکائے یہ ان کے سوچ ہے یہی اس پر ان کا سیاسی تک شیخ صاحب آپ پرائیمسٹر ہوتے نا ملکی اور آپ کی حکومت کو مشرف صاحب نے پلٹایا ہوتا تو آپ کی بھی شاید سوچ تھوڑی سی چینج ہو جاتی تو نواز شریف صاحب وکٹم بھی تو رہے نا میں ایسا کام ہی کیوں کرتا میں ایسا کام ہی کیوں کرتا جہاز میں تقریر لکھتا میں ایسا کام ہی کیوں کرتا اترے بغیر ہی اس کو کہتا فضا میں ہی اس کو دیکھیں چلیں مشرف کو چھوڑو وہ ایک بڑا سادہ سا جرنیل تھا جرنیل کرامت اس سے بھی اس کی نہیں بن سکی اسلام بیگ تو چلو بیگ ہی تھا نا ایک جرنیل تھا اور جنجوہ صاحب سے کئی دفعہ میری بات ہوتی تھی اب میں کیا آپ سے حرص کروں جب وہ زندہ تھے جو باتیں مجھے کرتے تھے میں وزیر تھا اگر ائرپورٹ میں نظر آ جاتا تھا میں اس کو تو مجھے بلاتا تھا اور ایسی ایسی بات کرتا تھا مذاقع نہیں کرتا ہو وہ میں قوم کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرتا سر جی کسی چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ان کی نہیں بنی اس کے ساتھ بھی نہیں بن رہی لوگ کہتے ہیں ایک پچھ پہ ہے میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکتا ہوں ایک صفحے پہ ہیں یاد ہے میں نے کہا تھا کہ صفحہ نمبر گیارہ دھنک کے رسالے والا جو حسن نصار کا ہوا کرتا تھا ایک رسالہ اس کا ایک گیارہ صفحہ ہوتا تھا اور سامب جو آیا وہ اوپر ٹھس کر کے کارتا تھا نا تو نیچے آ جاتا تھا وہ اس میں ایک خاص پیج ہوتا تھا تو وہاں گیٹی پہنچتی تھی تو ایک دم نیچے آ جاتی تھی سو ہی آل انکہ یہ بلندیوں پہ جاتے ہیں اور دوے کے زاریوں سے گرتے ہیں اور پول بارٹ سے چھلانگ مارتے ہیں اور اپنا سر بھی زخمی کرتے ہیں پاؤں بھی زخمی کرتے ہیں قوم کو بھی سر کٹھی جیپ میں بیٹھ رہے ہیں آرمی چیف کٹھے جہاز میں جا رہے ہیں شیخ صاحب آپ کا انیلسز بھی سمجھ ہی نہیں آرہا آپ کا مجھے لگا ہے حقائق سے تھوڑا ہٹکیا جا انیلسز کر رہے ہیں کٹھی جیپ میں ہیں کٹھی جہاز میں ہیں کٹھے وزٹ کر رہے ہیں ایسے سی ویڈیوز میں نے آج تک پہلے کبھی نہیں دیکھی آرمی چیف کی اور پرائم منسٹر کی آپ کا دل یہ چاہتا کہ نواز شریف گاڑی چلا رہا ہو اور آرمی چیف جو دائیں بیٹھا ہو تو یہ خبر ہے یا یہ خبر ہے کہ آرمی سر دیکھیں وہ سپریڈ میں ایسا ہی ہوتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آفٹر آل وہ پرائم منسٹر ہے وہ آرمی چیف ہے آپ تیلی لگانے والے بات نہیں آتے اسی لیے تھے آپ کو اس نے پیمبرہ میں اپنا بندہ چھوڑا ہے تاکہ اتنا بڑا جلوس اور جلسہ اور ریکشن ہو تو بعد میں وہ ٹی وی والوں کو ماریں کہ آپ دکھانے کی پوزیشن میں ہی نہ ہوں ایک آپ کی سوئی پہ سیوی ایس جیپ پہ کوئی بھی ہوگا اس جیپ پہ سر جی تو ظہر ہے ایسا ہی ہوگا جیپ میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے میں ایسے بہت سارے واقعات جانتا ہوں اگر آپ کہیں تو آپ کا پرگرام ختم ہو جائے گا میں نام لے کر بتاؤں کہ فوجی نے پہلے سلوٹ مارا اور سر کا اور بعد میں اتکڑی لگائی پرجاز کے ساتھ باندھی ہے میں ایک نہیں کئی واقعات آپ کو سنا سکتا ہوں کہ اس نے کہا سر سر اور ساتھی سوری سر یہ بڑا غیر پسندیدہ مشن مجھے دیا گیا ہے میں نے آپ کو گرفتار کرنا ہے یہ ٹریننگ کا حصہ ہے شیخ صاحب یہ تو ٹریننگ کا حصہ ہو گیا یہ ایران کے ساتھ جو معاملہ اٹھایا آپ کے خیال میں تعلقات خرابی کی طرف جائیں گے ایران جو بڑا دوستانہ ملک ہمارا ہے وہاں پہ ایجنٹ کے ایجنٹ اور گروہ کے گروہ کی انڈیکیشن ہو رہی ہے پاکستان نے ایک اور ایجنٹ مانگ لیا ہم سے کہ جی آپ کے پاس ہے ہمیں دیں آج تو اوفیشل ہی مانگا ہے دیکھیں میرا خیال ہے مجھے ابھی نرم بات کرنی چاہیے پاکستان کے خلاف انڈیکلیئر وار ہونے آ لیے یہ حضم نہیں ہوگا گوادر پورٹ اور پسنیر دیکھیں بلوچستان کی سرزمین ایسی سرزمین ہے جہاں پانچ ورجن پانچ ورجن بندرگائیں ہیں پسنی ہے گوادر ہے مہروری اور ایسی ہیں جو بن سکتی ہیں سات نو بارہ بھی لوگ کہتے ہیں بن سکتی ہیں دنیا کا سٹیٹجیکلی ایک ایسا زبردست علاقہ ہے اگر گوادر پہ ایک آپ جی تھری کی بڑی گن کی ریفل لگا دیں ستر میلی میٹر کی ایک گن لگا دیں میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں ساری دنیا میں تیل کی سپلائی بند ہو جائے گی وہ چچل پوسٹ ہے جی آپ نقشے میں دیکھیں حالی شیخ صاحب ایران کا کہہ شروع ہے ایران کو کیا مسئلہ ہے جو انڈیا کا سمجھاتی ہے امریکہ کی بھی سمجھاتی ہے میرا خیالہ ہمیں زیادہ اس پر زور نہیں دینا چاہیے سہارباب پہ ان کی انڈیا کی بہت ڈیویلپمنٹ ہے بندر عباس ان کی بہت ڈیویلپ بندرگاہ ہے چائنیز جو کہ تقریباً آ چکے ہیں اور کام شروع ہو چکے ہیں اگر یہ بڑے سٹاک اور بڑے کیا کہتے ہیں اسے سٹوریج کے مسئلے یہاں بنا لیں گے تو دو دو سو تین تین سو کلومیٹر اندر لوگ نہیں جائیں گے جی آپ نقشہ دیکھیں آپ جب میرا انٹریویو لے رہے ہیں تو ذرا گوادر بتائیں میں آپ سے کچھ اور سوال پوچھا تھا آپ کسی اور طرف چلے گے آپ تفصیل میں چلے گے میں نے پوچھا یہ تھا آپ سے سر کہ ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں نیا شفٹ آ سکتا ہے خراب ہو سکتے ہیں کیونکہ دہشت گرد پکڑے جا رہے ہیں وہاں سے ان کا سوائل استعمال ہو رہا ہے ہمارے خلاف یہ میں آپ سے سوال تو ذرا آپ کو مانگا ہے میرا خالہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے جتنے بارڈر ہم نے کھولی ہیں وہی کافی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ بات صلح صفائی فائم و تفہیم سے کیونکہ خود ایرانین صدر میں نے پڑھایا کہ جاتی دفعہ کہا کے گئے ہیں کہ جب ہم قریب آنا چاہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پھڑا پڑ جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے ہمیں کول رہنا چاہیے ہمیں وینری رہنا چاہیے ہمیں دیکھتے ہوئے بھی وہ ایک شیر ہے نا سمجھ ہر ایک راز کو مگر فریب کھائے جا آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے کان کھلے رکھنی چاہیے اور زبان بند رکھنی چاہیے کیونکہ ہم نے آگے ہی کافی سارا نقصان اٹھا لیا ہے زبانیں کھول کھول کے رائٹ بریک لوں گا لیکن ایران کی یہ ٹیلنز جنسیز اور ایران کی گورنمنٹ کو جواب دینے پڑھا گا اس لیس کا کہ ایران کی ٹیلنز جنسیز دنیا کی ان کو پتہ ہی نہیں چلا ان کی پورٹ سٹی کے اندر جو ہے وہ نیبرنگ کنٹری پاکستان جس کو بردر کنٹری کہتے ہیں وہاں سے ٹیلنزم انڈیا کا ٹیلنزم جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے یہ کس نہ ہو سکتا ہے اس کی جواب دے گی تو ایران کی گورنمنٹ کرنے ہی پڑھے گی ورنہ ہو سکتا ہے تعلقات پاکستان کے آگے جا کے وہ اتنے اچھے رہے جتنے ہیں جہاں سے میں بیسکلی دیکھ رہا ہوں ایران پاکستان کے تعلقات کو پاکستان کا نیشنل پلس جو ہے وہ ایران وغیرہ سب سے بڑھتے ہی ہے ایک بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں جو بہا ہی مزہ کا خیص پوزیشن تھی کل بیسکلی حکومت کی اس سپیشل کوٹ کے آگے جہاں پہ مشرف صاحب کے غداری کا مقدمہ چل رہا ہے اور وہ جائج صاحب نے پوچھا تو سرکاری وکیل آئے تھے اکرم شیخ صاحب ہیں ان کو اگر جواب تھا وہ جا چکے ہیں باہر انہوں نے کہا سبیرین کوٹ کے حکم پر کیا گیا لیکن کوٹ نہیں ماننے سے انکار کر دیا ہے سیکٹری داخلہ کو طلب کیا گیا شیخ صاحب یہ آپ کو لگتا ہے کہ ریڈ وارنٹ جاری ہوں گے کیونکہ جو سرکاری وکیل ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر سپیشل کوٹ کہے تو ریڈ وارنٹ جاری کر دیں ہمیں انٹرپول سے لے آتے ہیں مشرف صاحب کو جس پہ دالت نے کہا یہ معاملہ بعد میں پہلے دیں یہ بتائیں آپ نے بھیجا کیوں ان کو بھار گزارش یہ ہے کہ ایک دفعہ مجھے اچھا یاد ہے کہ سیفر رحمان صاحب جو ہیں وہ یو اے ہی چلی گئی بے نظیر بھٹو صاحبہ میں وٹنس ہوں اس بات کا میں کوئی سٹوری نہیں سنانا نہ میری یادت ہے تو انہوں نے بہت اہم بڑے اس وقت قطر سے ان کے بڑے اچھے طلقات ہیں ان کے بڑے معاملات ہیں اور وہ خود کہتے ہیں اس الین جی گیس میں میرا بڑا رول ہے یہ سارے مردیں ہیں مستقبل کے یہ سارے بات پارو پنجابی میں کہتے ہیں تو میرے سامنے انہوں نے ان سے پروٹیسٹ کی جی کہ آپ بے نظیر کو جو ہے ہمیں چاہیے اور وہ کیسز میں مطلوب ہیں تو مجھے اچھا یاد ہے کہ اس عرب ہمساہ کے ذمہ دار آدمی نے کہا کہ بعض باتیں سمجھ سے تلق رکھتی ہیں اس کا قانون اور عقل سے جت سے زیادہ تلق ہوتا ہے کہ وہ میسج ہوتا ہے مشرف صاحب اب چلے گئے آپ نے جو مرضی کرنا کر لے جس طرح انہوں نے بے نظیر کو واپس نہیں بھیجا اس طرح مشرف کو بھی واپس نہیں بھیجیں گے اور خود مشرف آ جائے تو میں کہہ نہیں سکتا لیکن نہیں کیا ریڈ وارنٹ بھی جاری ہو جائے انٹرپول کے لیے ریڈ شوڑ کے دبل ریڈ ہو جائے میں نے بے نظیر کا آپ کو کیا واقعہ سنایا سیف اور ایمان چاہتے تھے کہ بے نظیر واپس آئیں اور ان پر جی نیپ کے کیسز ہیں یہ ہے وہ ہیں فلانا اس نے کہا عقل کو آت مارو بعض ایکشن جو ہیں وہ بولتے ہیں سو ہمارا ایکشن آپ کو سمجھنا چاہیے آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اسی طرح اسی طرح مشرف کے مسئلے میں ان کو سمجھ ہونی چاہیے اور ایسے کئی ریڈ ورنٹ جو ہیں وہ ہوا میں اڑ جائیں گے اور کچھ نہیں بنیں گے شیخ صاحب پھر سپیشل کورٹ تو مزاق بن گی رہا ہی جو سپیشل کورٹ بنائی بھی تھی ججد بجارے پوچھتے رہیں گے حکومت جو آگے سے کچھ بھی نہیں کہے گی مزاق ہی بن گیا نا یہ تو پھر کورٹ کا دیکھیں جی پہلی دفعہ نواز شریف صاحب جیسا کا پنجابی میں ایک یاد ہے منور ضریف کیا کسی زمانے میں ہم اسی پیسے میں بھی شو دیکھا کرتے تھے منور ضریف کا ایک بڑا مشہور ڈالاک ہوتا تھا میں نو کوئی آکھو میں نو آکھیں لگنے تھا شوق ہے جو جو اردو میں یہ ہے کہ مجھے کہو مجھے شوق ہے آپ کے حکم کی تعمیل کرنے کا جب ایک شخص حکم بجال آیا ہے اور حکم بجال آیا ہے تو آپ اس کی تعریف کریں بجائے اس کے کہ وہ پھڑا پاتا لڑائی ہوتے اپنے لیے مسائل پیدا کہتا ایک اچھا کام اس نے کیا ہے مشہور پہ سارے مقدمے چل سکتے ہیں ساری جہان کا وہ مجرم ہو سکتا ہے دفعات کے طاعت لیکن غداری اور کرپشن کا مجرم نہیں ہو سکتا رائٹ یہ آپ کا اس بارے میں وہ ہے شیخ صاحب کرکٹ کے بارے میں کچھ کہیں گے وقار یونس جو ہے وہ آپ کو پتہ پھٹ پڑے انہوں نے کہا کہ اتنی تو سیاست پارلیمنٹ میں نہیں ہوتی جتنی کرکٹ بورڈ میں ہو رہی ہے ایکچلی جہاں جہاں مال ہوتا نا جی وہاں سیاست ہوتی ہے جہاں پیدا ہوتی ہے وہاں سیاست اب کرکٹ دنیا میں جو سبزی لینے جاتا سا روپے کا وہ بھی کہتا چلو جی ٹاس پہ ہی لگا دو میرا اچھا اگر وہ میں نے کئی ایسے خانساموں کو جانتا ہوں اسلامہ جو لینے جاتے ہیں مال سے لو کہتے ہیں دوکسو روپے بجھاؤ کہتے ہیں ٹاس سے میرا دو سو روپے لگا دے پائیس سو روپے لگا دے سر یہ جواری قوم ہے دعائیں پاکستان کی کامیابی کے لیے لگ کر رہی تھی صبح و شام جھولی اٹھا ٹھا کے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان جیتے اور جوہ ایڈیا پہ لگا رہی تھی سو آپ وقار کیا کرے گا جب بڑے جواری اس قوم پہ ہیں بڑے پیداگیر اس قوم پہ لگائے جاتے ہیں اس کرکٹ کے جذبات کو میں کہہ کہہ کہ تھگ گیا میرا خیال تھا تھوڑا بہت نواز شریف صاحب کرکٹ کو سمجھتے ہیں کیونکہ میں بھی کبھی کبھی اتوار کو ان کے جایا کرتا تھا وہ کون سے گراؤنڈ میں جم خانہ جم خانہ میں تو اپن تو کھیلنا کیا تھا ہم نے ہم تو دیکھنے والوں میں ہی ہوتے ہیں کیونکہ ہم تماشا کیسے پلیئر تھے نواز شریف صاحب تھے پلیئر کیسے تھے سر عمران خان تو کہتا ہے ایمپیئر کے ساتھ رکھ کے کھیلتے تھے مجھے تو اتنی سمجھ نہیں ہے میں تو انڈیا کے ساتھ میچ دیکھنے جاتا ہوں دنیا کے جس کونے میں بھی ہو چاہے مجھ پہ پبندی ہو چاہے مجھے ویزا ہو نہ ہو تو اگر نواز شریف صاحب کرکٹ کی ٹیم نہیں سیلیکٹ کر سکتے اور کرکٹ کی بورڈ نہیں بنا سکتے سہی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کے وزیر سے ہی سیلیکٹ کر سکتے ہیں دیکھیں اس درجے کی جو ان کی وی این ہے اس میں سے اتنا ہی ریزلٹ مل سکتا ہے جتنا انہوں نے دیا ہے اور زیرو پہ اور ایک پہ تو میں بھی آؤٹ ہو سکتا ہوں جی سیلیکٹ صاحب اگر آپ مجھے بھی نجم سیٹی بیچے زیرو پہ میں بھی آؤٹ ہو جاؤں گا یہ کوئی کمال نہیں ہے زیرو پہ آؤٹ ہونا اور ایک پہ آؤٹ ہو جائے ایک بھی بندہ بنائی لگتا ہے بال بال فاصلے پہ رہ گئی ان کے ایکشن سے ہی نہیں نظر آتا کہ شیخ صاحب آپ کی ریکمنٹیشن کیا ہے ایزا پولٹیشن بدبودار سیلیکشن کمیٹی ہو گئی یہ گندی اور پرہ گندہ ان کی آواز اور وین ہے اتنے نفسیاتی دباؤں میں ہیں اور ایسے یہ سمجھتے ہیں ایک میں بات کہوں ہوں آپ کو یہ میانی صاحب میں جتنے لوگ مرے پٹھے ہیں یہ سب لوگ یہی کہتے تھے لور میں اگر ہم نہیں ہوں گے تو لیبرٹی کیسے چلے گی ہم نہیں ہوں گے تو ڈیویس روڈ کیسے چلے گا ہم نہیں ہوگا سر یہ سب ایک نئی ٹیم بنائی جائے کلیتا یہ یہ سارے بدبودار لوگ ہیں ان سب کو ریپریس کیا جائے اور یہ ساری بدبودار ایڈمنسیشن جانی نہیں چھوڑتی پچھلی دفعہ نواز شریف صاحب آئے تو سیفر ایمان کے بھائی کو بنا دیا کوئی ان کو احساس ہی نہیں ہے کوئی احساس ہی نہیں ہے یار کہ قوم کے جذبات کی کھیل ہے اس کو ٹھیک بنا دیں اور یہ نہیں کریں گے نواز شریف اور کوئی استیفہ نہیں دے گا یاد رکھیں یہ جنازے ہیں جنازے جنازے سے کوئی نہیں نکل سکتا جی جو بندہ جنازے پہ ہے کرسی سے بندہ اتر سکتا ہے ایک آدمی کرسی پہ بیٹھا ہے وہ اتر سکتا ہے جو جنازے میں لیٹا ہوا ہے وہ نہیں باہر نکل سکتا یہ جنازے ہیں یہ استیفہ نہیں دیں گے یہ استیفہ نہیں دیں گے شیخ صاحب لیکن ایسے آپ کی تنقید سے بچنے کے لیے میں پرائیم میسٹر نے دور امریکہ ملتوی کر دیا ورنہ آپ نے یہ پھر کہنا تھا یہاں پہ لاہورگ میں جنازیں ہیں اور وہاں پہ پرائیم میسٹر جو ہے امریکہ میں دور امریکہ اس کو جا اپریشیٹ کر دیں کم از کم پروگرام کے آخری سے پہنچ گئے ہوں گا امریکہ نہیں گئے لنڈن نہیں گئے قوم سلیڈرٹی شو کی ہے پرائیم میسٹر نے دیکھیں سمجھدار بزنس میں نے اس کو پتا تھا اوبامہ تو جانے والا اور تھوڑے دنوں کا کھیل ہے یہ نہ ہو وہاں مودی کے ساتھ مجھ سے کوئی اور بات سڈپ میں پکڑا جاؤں میں کیچ ہو جائے اور یہ نیشنل انٹریسٹ اور اٹومک ٹیکنالوجی اور اٹومک ایسٹس جو ہے وہ نواز شریف کا کام نہیں ہے وہ لکھے ہوئے جو چار صفحے پڑھتے ہیں اس طرح کوئی باتیں ہوتی ہیں تو اچھا گیاں نگلے گئے معذرت کے ساتھ چار صدہ کا وادثہ ہوا تو وہاں ابھی تک نہیں گئے لندن کا ان کو ضرور دکھ ہوگا ان کا سیکنڈ ہوم ہے اور امریکہ جانا نہ جانا ان کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک نیا کینڈیڈیٹ آنے والا ہے ایک نیا الیکشن ہونے والے ہیں امریکہ کے اوبامہ کا چل چلاو ہے وہ تو پیکنگ کر رہے ہوں گے اپنی اور ایسے حالات میں جہاں ٹنشن بڑھ رہی تھی جہاں آرمی کے ساتھ کھچاؤ اور تیناؤ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے فاصلے بڑھ رہے ہیں گیپ بڑھ رہی ہے جبکہ میں آپ کے پروگرام میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں فولی انڈوس کرتا ہوں آرمی کی اس پولیسی کو کہ پریشر بلڈ رکھا جائے چوروں کو پکڑا جائے دہشت گردوں کو ختم کیا جائے کمیشن خوروں کو پکڑا جائے لیکن پیچھے رہ کے فرنٹ فٹ پہ آکے نہیں کوئی یہ نہ سوچے کہ جھاڑو ہی پھیر دو جھاڑو پھیرنے کی بات نہیں ہونی چاہیے ورنہ یہ سارے چور چکے کٹھے ہو جائیں گے اور مجودہ آرمی کی عادت بڑی سادہ سی ہے وہ مشرف تیز تھا یہ جو جرنیل ہے بڑا شریف سا بندہ ہے اور آگے یہ دو شریف مل گئے تو یہ نہ اکیل اور ساتھ یہ آصف زرداری کو بھی لے لیں گے اور دوسروں کو بھی لے لیں گے اور یہ سادہ سا رویل شریف ویسے ہی فوج جو اتنے ایمیج اور اتنی عظمت سے جانوں کے نظرانے سے کھیل رہی ہے اس کو یہ گھیرے میں لے لیں گے میرا خیال ہے فوج کو پیچھے رہ کے جو یہ کام کر رہی ہے زبردست کر رہی ہے اور ہماری دعائیں اور ہماری نیک خواہشات اس کے ساتھ مجھے شیخ صاحب یہ میرے پاس ٹریبیون کی خبر ہے آپ کے لئے اگلیہ الیکشن جیتنا اور مشکل کر دیا ہے جس میں پنڈی کا حلقہ بھی شامل ہے شیخ صاحب ایک عرب روپے کا کس طرح مقابلہ کریں گے شیخ صاحب یہ ہونے والا ہے جا رہی ہے سارے اسی فنڈ میں پکڑے جائیں گے یہ سارے دوزار سولہ میں اسی فنڈ میں پکڑے جائیں گے ہمارا کالج رکا ہوا ہے شیخ رشید ایکسپریس وے رکی ہوئی ہے ان کی موٹروے جب ذرا سا موسم عبر حلود ہوتا ہے رک جاتی ہے پتھر پڑھتے ہیں اور یہ میں کہہ چکا ہوں کیونکہ یہ شو آف کر رہے ہیں ستر پچاس سے ستر سو اور دو سو عرب روپے کے میٹرو ویز یہ میٹروز بلاخر لوگ ان کو جلائیں گے یہ دو سو عرب روپے قوم اپنا خود اپنے آتوں سے آگ لگائے گی یہ ہماری بدنصیبی ہوگی اور ایک عرب روپے چھوڑ کے دس عرب روپے دے دیں اللہ کو منظور کچھ ہوتا ہے جس جس شہر میں مجھے دو کروڑ روپے میرے ڈی سی کو ملا ہوا ہے ساگ ڈار وہ کیا نام ہے شکرگڑھ والا ہے میں نے جو ہے جن کی والدہ بھی ہمارے میں تو نہیں ہوتا تھا محترمہ اللہ احسن اقبال صاحب احسن اقبال صاحب اور خدا آپ کا بلوکار مسعود سارے لوگ ڈی سی کو فون کر چکے ہیں جی کو دو کروڑ روپے پڑا پڑا گل رہا ہے اور کالج کو ہے کالج بھی لگا دیں ہمارا ماں اور بچے کا ہسپیٹل چار سو دس بیٹ کا ہسپیٹل رکا ہوا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ دو سو عرب کی سڑکیں بڑی کر دیں ایک 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 اسلام آباد کا پول پانچ پانچ عرب روپے پہ سگنل فری بنا رہے ہیں کہ گڑی اللہ نہ رکے ٹاپ و ٹاپ جائے پانچ عرب روپے پہ سگنل فری ٹول ایک چوک بنا رہے ہیں کہ گاڑی اللہ جلدی پہنچے اور معذرت کے ساتھ دو سو بیٹ کا کوئی ہسپیٹل نہیں بن سکتا میرا تو چار سو دس کا ہے کوئی یہ نہیں کہ لاہور میں امرجنسی ہو جائے گو کہ میں ڈاکٹروں کو اور لاہور کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں اس اندوناک حادثے میں جس طرح انہوں نے کام دکھایا اور لیکن کوئی یہ بھی تو کام کریں اور خدا کے بندو کوئی کام کرو آٹا گندم گندم کی بوریاں گل رہی ہیں دوزار تیرہ کی کیڑے لگے ہوئی گندم جو ہے وہ وہاں تین تین سو بچے دو دو مہینے میں مر رہے ہیں تھرپارکر میں اور یہ گلی سڑک بولیاں بیج دو جو وہ ڈرتے ہیں افسر کہہ رہے ہیں شیخ صاحب کیا بنے گا یہ بوری اٹھائیں گے نیچے سے بورا نکلے گا اور سولہ اوپر سے آگیا ہے کوئی منصوبہ بندی ہے نہیں ان کی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے شیخ صاحب تھرپارکر میں میں بھی یاد آیا آپ کو بتا ہے وہاں زیادہ ہندو سر وہاں زیادہ ہندو ہویا آپ کو بتا ہے اتھرپارکر میں اور عمر کوٹ میں تو اس پر بھی یاد آیا کوئی فرق نہیں پڑھتا ہندو ہے یا مسلمان ہے بلاوت صاحب نے بڑی اچھی سٹیٹمنٹ دی رہا ہے اگر بھارت میں مسلمان صدر بن سکتا ہے تو پاکستان میں اقلیت و تعلقنے والا شخص اہم عدد فائز کیوں نہیں ہو سکتا تو پیپلز پارٹی تھوڑا ان کے لیے کام ساتھ تو دے رہی ہے لیکن بہرحال میں کسی بات پہ جاؤں گا ایک بریک پہ شیخ صاحب بریک پہ واپس آتے شیخ صاحب کچھ کومنٹ دینا چاہیں گے آخری آپ میں نے سٹیٹمنٹ سنایا کوئی بلاوت صاحب کی انہوں نے آئینی پڑھا ہوا بچے ہیں اور پھر وہ ملک ریاض نراض ہو گیا تھا چھے چھے مہینے ایک سال کے کیونکہ میں نے بلو رانی کہہ دیا چھے مہینے ایک دفعہ چھے دو اور سر جی ان کے بس کا کام نہیں ہے یہ آصف زرداری سٹریٹ سمارٹ ہے وہی بمبینوں سلموں سے اٹھ کے اس سارے ملک کو لوٹ بھی سکتا تھا اس سارے ملک کو سمیٹ بھی چلتا تھا اور یہ اس کی اولاد جو ہے معذرت کے ساتھ میں بچوں پر تفسرہ نہیں کرتا یہ کیا کرشمہ دکھائے گی پیپلز پارٹی کے دیکھیں ہر بڑی پارٹی کے اندر مصطفیٰ کمال تیار ہونے کے لیے بیٹھا ہے اس کو راستہ نہیں مل رہا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ تنگ ہے ان سارے آراد سے جو الیکٹیبل کینیڈیٹ ہیں ان کو راستہ نہیں مل رہا کوئی ان کو ایسی چھتری نہیں مل رہی ہے کبوتر جا کے اٹھ کے بیٹھیں یہی آل نون لیگ کی اندر پیدا ہو رہا ہے ڈیوائیڈڈ ہیں ڈیوائیڈڈ ہیں جلے بیٹھے ہیں جلے بھنے بیٹھے ہیں ذہنی طور پر آپ یقین جانے اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ ذہنی کوف سے گزر رہے ہیں لیکن ان کے پاس چوائسز نہیں ہیں وہ دن دور نہیں جب مصطفیٰ کمال ہر پارٹی کے اندر پیدا ہوگا اور بلاول کے بارے میں میں سمجھتا ہوں بچہ ہے تفسرے کی ضرورت نہیں ہے جب کوئی وقت آئے گا دیکھی جائے گی ابھی تو دیکھیں ایک ایک جلسے میں چار چار پانچ پانچ کروڑ رپیہ خرچ ہو رہا ہے بسیں دی جا رہی ہیں جس ملک میں اب میری بات ذرا تسلی سے سنیے جی جی سارے لوگ تسلی سے سنیں بھٹو جیسے بندے کی برسی کے لیے کروڑوں رپیہ جاری کرتی ہے سندھ کی حکومت ہے لانت ہے ان کی حرام کی کمائی کو یہ حرام کی کمائی سے برسی بھی نہیں کر سکتے یہ بھی ہمارے ٹیکسوں سے کرتے ہیں اور دنیا میں نہیں ہوا جو یہ کہے کہ بھٹو کرپ تھا اور دنیا میں کوئی سیاسی بندہ ایسا نہیں جو اٹھ کے کہے کہ آسف زرداری جو ہے وہ نیک سیرت اور شفاف کرپشن سے پاک انسان تھا کیا باتیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ تو الٹی گیم ہو رہی ہے یعنی جس کی برسی منانے جا رہے ہیں وہ بھی پیسے ہمارے اور جس کا جنازہ اٹھانے جا رہے ہیں وہ بھی پیسے ہمارے اور جس کی جیب کٹنے والے لوگ ہیں وہ بھی پیسے ہمارے وہ بھی جیب ہماری ہے جیب بھی اپنی نہیں رکھتے اپنی جیبیں ان کی دنیا پاکستان سے باہر ہے بلاول نے خیر اس پر انکوائری کا حکم دیا شیخ صاحب یہ بات آپ کی صحیح ایسا ہوا ہے لیکن بلاول صاحب نے انکوائری کا حکم دیا اس کے اوپر لٹسی کیا ہوتا ہے اس پر تو آوائی مسلم بیگ کے چلیں فیس سیونگ تو کی ہے جی آوائی مسلم بیگ کے سرباہ شیخ رشید احمد صاحب بیورٹس ہمارے صاحب موجود تھے آپ ان کے آئیڈیا سے ڈسگری بھی کر سکتے ہیں اور اگری بھی ہمیں جاؤس دیتی